موسیقی لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے طلوہ میں جھگڑا پشتون کلچرل ڈیپر سٹالز کو اکھاڑ کر آگ لگا دی گئی ایک دوسرے پر پتھراؤ پولیس کا طلوہ پر لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ متعدد زخمی ام دشمنوں کے خلاف آپریشن رد الفساد بلوتستان میں بیس فراریوں نے ہتھیار ڈا دیئے فراری کمانڈر کا روح سے تعلقات کا اطراف پاکستان سے وفاداری کا آزم آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ براہمداغ بکٹی نے فراریاں کو بہکایا سپارٹ فکسنگ سکینڈل کی تحقیقات پر چودری نصار اور نظم سیٹھی آنے سامنے ایک کرپشن ملکی بدنامی کا باعث بنی ایف آئی اے ہی تحقیقات کرے گی وزیر داخلہ ڈٹ گئے وزارت داخلہ کا پی سی بی کو کورا جوا سپارٹ فکسنگ کرنے والے کرکیٹرز کے گرد گھیرا تنگ شاہزے بھسن اور شرجیل خان کی ایف آئی اے ہکام کے سامنے پیشی بیان ریکارڈ کرا دیا سپارٹ فکسنگ سکینڈل میں بڑا بریک تھو فاس بولر محمد ارفان کا ٹریبیوریل میں نا جانے کا فیصلہ سکینڈل میں ڈومیسٹک ٹرکٹر کامران یوسف کا کردار بھی مشکو سپارٹ فکسنگ کے خلاف تحریک انصاف کی پنجاب اسملی میں قرارداد جمع بھارتی آبی جارہیت پر پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی بھارت متنازہ ڈیمو پر بزلی منصوب روکنے پر تیار انڈس وارٹر کمیشنرز کے اجلاس میں یقین دہانی کرا دی پاکستان کا جذبہ خیر شگالی 32 روز بعد پاک افوان بورر کھل گیا تجارت بحال سرحد کے دونوں اطراف سے مال بردار ٹرکوں کی عام دور مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس محکموں کی کارکردگی کا جوائزہ دوہزار سولہ کامیابیوں کا سال قرار وزیراعظم نے فوجی عدالتوں پر عراقین کو اعتماد ملیا کہتے ہیں تبدیلی لانے والوں کے نالوں سے ہوا نکل گئی عام انتخابات کی تیاریاں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں دھونہ دار انٹری آصف علی زرداری نے جلسوں کی منظوری دے دی مسلم لیگ کاف کا بھی میدان سجانے کا اعلان شیخ رشید کا پانچ جماعتوں کا عوامی مسلم لیگ کے ساتھ الہاق قین دیا فوجی عدالتوں میں دو سال کی توسیع قومی اسمبلی آج بلکی منظوری دے گی حکومتی عراقین کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت یوم پاکستان پریڈ کی فلڈریس رہرسل پاک فضائے کے تیاروں کا فلائی پاسٹ جنگی تیاروں کی گھن گرد چینی فوجیوں کے پاکستان زنداباد کے نارے ملک بھر کے 63 ازلا میں چھٹے روز بھی مردم شماری سکھ برادری کا خانہ شامل نہ کرنے پر سندھائی کوٹ نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا چار صدہ میں مردم شماری ٹیم پر فائرنگ ایک اہلکار زخمی ملزیم گرفتار کراچی میں اب پارک بھی اسلحہ اگلنے لگے سفاری پارک میں رینجز کا چھاپا اسلحے کی بھاری کھیپ پکڑی گئی ترجمان رینجز کا کہنا ہے کہ اسلحہ متحدہ لندن کے حاجی انور کے داماد انبیسات کا ہے ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس کا تفتیشی افسر تبدیل ایف آئی انسپیکٹر شہزاد زفر کے بجائے ایس ان جاوے تحقیقات کریں گے چار بحث سے تنخواہ نہ ملی نوشہرو فیروز میں ٹاؤن ملازم کی خودسوزی کی کوشش ساتھی ملازمی نے بچا لیا راوت پنڈی میں کھلنم کھلا قانون کی خلاف ورزی مسلح افراد نوجوان کو گھر سے نکال کر تشدد کرتے رہے جاتے جاتے گولی بھی مارتی شاہین کالی آنڈی سے ٹکرانے کو تیار قومی ٹیم آج ویسٹن ڈیز کے لیے اڑان بھرے گی سیریز کا آغاز 26 مارچ سے 3 ون دے اور 4 ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جائیں گی پاکستان ونڈے کپ کے لیے ٹیموں کی ڈرافٹنگ مکمل محمد رزوان کے پی اور عماد وسیع مصابہ ٹیم کے کپتان مقرر ٹن کے کپتان انور علی ہوں گے سلمان بڑھ پنجاب کی ٹیم میں شامل اور سکھر کے محمد دن قاسم پاک میں پھولوں کی نمائش نوجوانوں بچوں اور خواتین کی سیلپی موسیقی 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 موسیقی